ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر کیس اسلام صاحب نے ماہرِ معیشت ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب گزشتہ چودہ ماہ میں بزید دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں پاکستان چھوڑ کر کس قدر اثر انداز ہو رہی ہے یہ چیز پاکستانی معیشت پر شکریہ بہت سیریس ہے میں سلبان صاحب سے اگری کرتا ہوں زیادہ تب چیزوں پر بات یہ ہے جی کہ آج سے کوئی تیس چالیس سال پہلے پاکستان کی معیشت یہ ان سب ملکوں کی معیشت سے بہتر تھی جو جس میں سلمان صاحب سے نام لیا ہے چائنہ انڈیا بنگلہ دیش ویتنا مگر ہمارا ایک خاص طبقہ جو ہے جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں ہمارے رسورسز پر کیپچر ہو گیا لیگلی اور ایلیگلی ہماری پولیٹیکس پہ کیپچر ہو گیا ہماری ریفارمز نہیں ہونے دیئے جو ایڈمسکیٹیو اور لیگل ریفارمز پہ انسرٹینیٹی بڑھنی شروع ہو گئی اس میں مارشاللہ رجیم بھی ہیں اور اس میں پولیٹیکل دونوں فیملیاں ہیں جنہوں نے کیپچر کیا ہوا اب ایک سی سی فیملی بھی آ گئی ہے بات یہ ہے جی کہ جب تک ہم سیریسلی انٹرنیشنل کیپولیزم کے اصولوں پہ یہاں کمپٹیشن نہیں کرائیں گے انفلیشن کو کنٹرول نہیں کرائیں گے جو 34 32 پرسنٹ پہ چلی گئی ہے ہم بے روزگاری جو ہے آپ دیکھئے چار فیکٹرز اف پودکشن ہوتے ہیں لینڈ ہماری لینڈ سارے ریجن میں سب سے زیادہ انپودکٹیو ہے ہم نے لینڈ ریفارمز نہیں کیے ہم نے چھوٹے کسان کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا ہم نے پانی جو ہے اس کو سٹور نہیں کیا لیبر ہم ہم نے ایڈوکیشن سسٹم کا ستیناس کر دیا 24 سے 26 ملین لوگ بچے جو ہیں سکولوں سے باہر ہیں جو سکولوں میں ہیں ان کو بھی ہم نے کوئی انٹرنیشنل لیول کی سکلز اور تعلیم میں بھی ہم جو سکلز ہیں وہ ابھی آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اب بیٹر اپورٹیونٹیز کے لیے کیونکہ ہم چیزیں خریدتے ہیں اب ڈالرز میں ہم تنخائیں دیتے ہیں روپاؤں میں ان لوگوں کو جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور ٹیکس لگاتے ہیں ایسا کہ چیلیس پرسنٹ آپ کی تنخائل ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور پھر ہولڈنگ ٹیکسز میں بلو میں اور دس پندرہ پرسنٹ چلی جاتی ہے تو بائنگ پاوری نہیں رہ جاتی ہے آپ دیکھیں آپ نے تو صرف دس لاکھ لوگوں کا نام لیا ہے جو لیگلی گئے ہیں اس میں فنانس کے لوگ بھی ہیں اس میں آل سکلز بھی ہیں اور سلمان صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹن بات کی کہ اس ڈالر کی کرائسز میں پچھلے پینچہ سال میں لوگوں نے اپنے کاروباروں کو ڈالر میں کر کے اسٹریڈیا اور کینیڈا اور جلپ کے ملکوں کی نیشنللٹی لے کے یہاں سے بزنس نکل گیا بزنس کو روائز کرنا ایک مشکی قوم ہے دس بھی سال لگتے ہیں آپ جو مرضی ریفارمز کر لیں اور بار بار وہی لوگ حکومت پہ آ رہے ہیں ایک دوسرے کو گلیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو ریسٹ کرتے ہیں عام آدمی جو ہے میں میڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں میں سکل کی بات کر رہا ہوں میں یوت کی بات کر رہا ہوں جو تیس سے ساٹھ تیس سے دیس ملک کی ان کو اپورٹنٹیز ہی نہیں دے رہے ہیں بجلی اتنی مہنگی کر دی کہ کاروبار مشکل ہو گیا ہے ان ایفیشنسیز کرتی ہیں ایپی پیس کے ساتھ آپ نے سیریسلی ڈائلاؤگ نہیں کیا تو ایکانومی جس لیول پہ نیچے گئی ہے مائنس زیرو پائنٹ ثری سے زیرو پائنٹ فائل پہ آئی ہے کہ اس میں تو اپورٹنٹیز نہیں آتی تو جب تک اب آپ ڈیپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایف کے ریفاؤنس میں جو میڈل کلاس پہ اور زیادہ سکتیاں کرتے ہیں تو اس میں جس کو بھی لیگلی یا اللیگلی اس ملک سے باہر اپورٹنٹی ملے گی میں جس گھر میں بھی پوچھتا ہوں جس بچے سے بھی پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے باہر رہنا ہے کیونکہ یہاں آپ دیکھیں روز خبریں آتی ہیں کہ پاکستانی دوب گئے یورپ جاتے ہوئے تو جب تک یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے یہ سیونگ کی طرح کھا رہی ہے یہ گورننس مس گورننس رشتیں پاور سٹرکچرز جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے آپ انٹرنیشنل لیول پہ جائے نہیں سکتے اور اب تو افغانستان ایران انڈیا ہر ملک آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کو تیار ہے ٹرین کرتا ہے آپ کے دشمنوں کو تو شاید چینی ہے ایک ملک جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ امریکہ سے بات مان کے چین سے جو انویسمنٹ آنی ہے اس کو کم کر رہے ہیں تو اس میں مجھے نہیں نظر آتا کہ ہمارا جو یوت ہے وہ اس ملک میں آپ ان کو نہیں دیں گے یہ جاتا رہے گا سوال اور ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو اس ملک سے باہر گئے ہیں انہوں نے اس ملک میں پیسے بھیجنے ہیں یعنی بھیجنے ہیں اگر وہ پیسے بھیج رہے ہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی ترفی ہو جائے گی مگر اگر وہ ساری فیملی باہر لے گئے تو پھر آپ دیکھیں آپ پھر ریمیٹنسز تیس بیلین تھے تاہیس بیلین پہ رہ گئے تو بڑے بڑے سیریس ریفارم چاہیے بڑی سیریس ویجن چاہیے اس ملک کو ریوائی پرنے کے لیے ریوائی ہو سکتا ہے بلکل بہت شکریہ ڈاکٹر کیس اسلام مہر مہشت اور مہر مہشت سلمان نقمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ